ماہِ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہِ مبارک میں قرآنِ مجید کو نازل فرمایا ماہِ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا نزل ہوتا ہے سبحان اللہ برکتوں کا نزل ہوتا ہے اس مہینے میں برائی کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں شیعاتین کو جکڑا دیا جاتا ہے اور قبر میں عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے جس نے جوٹ بولنا نہیں چھوڑا جس نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا جس نے زناہ کرنا نہیں چھوڑا جس نے شراب پینا نہیں چھوڑا جس نے ڈنڈی مادی نہیں چھوڑی ایسا شخص اگر روزہ رکھ کے کھانا پینا چھوڑ بھی دے تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا میرے کریم نبی نے اللہ رب العزت کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر نہیں ہوتی جس نے کھانا تو چھوڑ دیا مگر گناہ کرنا نہیں چھوڑا جس نے پینا تو چھوڑ دیا مگر ڈنڈی مادی نہیں چھوڑا جوٹ بولنا نہیں چھوڑا ایسا شخص کھانا پینا ترق بھی کر دے اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی فرمایا میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین لوگ کی دعا رد نہیں ہوتی تین بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی پوچھا گیا آقا وہ تین بندے خوش قسمت لوگ کون کون سے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی فرمایا ایک عدل کرنے والا بادشاہ میرے کریم نبی نے فرمایا ایک عادل بادشاہ عدل کرنے والا بادشاہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی دوسرا وہ مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ظلم دھایا جا رہا اس مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی تیسرا افتاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاوں کے انتظار میں ہوتا ہے کب اور کس وقت ان کے موں سے دعا نکلے گی یہاں سے نکلے گی بعد میں قبول پہلے کروں گا جوانو روزے کے تین درجے ہیں پہلا درجہ عام لوگوں کا روزہ عام لوگوں کا روزہ مطلب جس نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا ہو پیٹ خالی رکھا ہو اور شرم گاہ کو جماع سے روکے رکھا ہو یہ ہے عام لوگوں کا روزہ دوسرا درجہ خاص لوگوں کا روزہ خاص لوگوں کا روزہ مطلب جو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دماغ کا روزہ بھی رکھیں کانوں کا روزہ بھی رکھیں آنکھوں کا روزہ بھی رکھیں زبان کا روزہ بھی رکھیں دل کا روزہ ہو سینے کا روزہ ہو ہاتھوں کا روزہ پاؤں کا روزہ یہ ہے خاص بندوں کا روزہ یہ ہے خاص انہوں کا روزہ تیسرا درجہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اللہ کی طرف متوجہ رہنا جوانو یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے کیونکہ یہ وہ لوگ سر انجام دے سکتے ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا یہ اللہ کے محبوب بندے ہی کام کر سکتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں ہم تو گنہگار لوگیں ہم نے دنیا کے ساتھ بھی اپنے ذمہ داری نبھانی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی اپنا چی لگانا ہے اللہ کے ساتھ بھی اپنی دوستی بڑھانی ہے تعلقات بڑھانے ہیں لہٰذا ہم دوسرے درجے والا روزہ رکھیں گے خاص لوگوں والا روزہ رکھیں خاص لوگوں والا روزہ رکھنا ہے ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی ہر ایک چیز کو روزہ ہونا چاہیے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ایک ایک بال کو روزہ ہونا چاہیے جوانو دماغ کا روزہ ہر وقت ہم نے صحیح سوچنا ہے کسی کو نہ حق قتل کرنے کا نہیں سوچنا کسی مسلوم پر ظلم کرنے کا نہیں سوچنا دماغ کو بھی روزہ ہونا چاہیے اپنے روزے کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی روزہ ہونا چاہیے ذہن کو بھی روزہ ہونا چاہیے کسی کو نہ حق قتل کرنے کا نہیں سوچنا کسی کا حق مارنے کا نہیں سوچنا کسی کا حق ضبط کرنے کا نہیں سوچنا کانوں کا روزہ کوئی گالی نہیں سننی غلط کلمات نہیں سننے گندے ڈرامے نہیں سننے گندے سونگ نہیں سننے گندے گانے نہیں سننے غیبت نہیں سننی چغلی نہیں سننے زبان کا روزہ ہم نے ہر وقت بولنا ہے اچھے کلمات بولنے زبان کا روزہ غلط نہیں بولنا گالی نہیں دینی کسی کا گلہ نہیں کرنا چغلی نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی اللہ اکبر کوئی گندے کلمات زبان پر نہ لے کی آئیں یہ زبان کا روزہ ہوتا ہے اللہ اکبر دل کا روزہ نفاق سے پاک ہو تمہارا دل نفاق نہیں ہونا چاہیے سینے کا روزہ سینے میں حسد نہیں ہونی چاہیے بغض نہیں ہونا چاہیے ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لوں گا ان ہاتھوں سے ملاوٹ نہیں کروں گا سونے اور چاندی میں ملاوٹ نہیں کروں گا ان ہاتھوں سے کسی کا مال زبط نہیں کروں گا ان ہاتھوں سے کسی کو تھپن نہیں ماروں گا کسی پر ظلم نہیں کروں گا کسی کو ناحق قتل نہیں کروں گا کسی کو عیزہ نہیں دوں گا کسی کو تکلیف نہیں دوں گا پیروں کا روزہ اللہ اکبر تکبر سے نہیں چلوں گا تکبر سے نہ چلنا ایڑی مار کے نہ چلنا یہ پیروں کا روزہ ہوتا ہے پیروں کا بھی روزہ رکھنا تکبر سے نہ چلنا فخر سے نہ چلنا غرور سے نہ چلنا ایڑی مار کے نہ چلنا ایسا روزہ جس مرد اور عورت نے رکھا فرمایا میرے کریم نبی نے اس نے اللہ کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا ایسا روزہ جس شخص نے بھی رکھا اس نے رب کو پا لیا جمانو رب کو پانے کی کوشش کرو اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا اصلی روزہ تو یہی ہے نا اور روزہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ روزہ کے ساتھ ساتھ پیٹ کو بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے آنکھوں کا بھی روزہ کانوں کا بھی روزہ دل کا بھی روزہ ہاتھوں کا بھی روزہ پیروں کا بھی روزہ پھر روزہ رکھنے کا مزہ پھر لطف بھی کوئی اور ہی آئے گا جمانو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے سہی کہ روزہ دار اپنے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے تو روزہ دار اللہ کو پیارا ہے اس لیے تو روزہ دار اللہ کا محبوب بندہ ہے بخاری شریف میں لکھا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کی روزے رکھے بس اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ ماف کر دی جوانو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ برائی کے دروازے بند کر دیتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے جنت کی دروازے کھول دیتا ہے قبروں میں عذاب کو موقوف کر دیتا ہے ساتھ میں اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے دنیا والو ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا اور راتوں کو قیام کرنے والا اور ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخشش دوں جوانو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین